سیدتنا زینب کبرہ صلی اللہ علیہ کی شخصیت کا جوہر بطور خاص اس موقع پر اُبھر کر سامنے آیا یعنی مطلب یہ کہ جب میدان کربالہ میں امام علی مخام علی جدیہی و علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور امام علی زین العابدین تنہا مردوں میں باقی بچے بیمار تھے اس وجہ سے آپ جنگ میں جانے سکتے تھے چنانچہ آپ باقی بچے تو کوفہ کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کی رائے یہ ہوئی کہ امام علی زین العابدین امام سجاد علیہ السلام کو بھی نخل کفر نباشد نعوذ باللہ رب العالمین ختم کردینا چاہیے ایسے موقع پر سیدتنا بی بی زینب کبرہ صلی اللہ علیہ نے خوب شیرنی کی طرح بفر کر اس کا مخابلہ کیا ایسی جرعت کے ساتھ اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئی کہ وہ اپنے مضموم ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکا با الفاظ دیگر یہ ایک ریڈٹ سیدتنا بی بی زینب کبرہ صلی اللہ علیہ کو جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ جدیہ و علیہ السلام کو جو امام حرم امام حسین علیہ السلام کے آخرین نشانی تھے دنیا میں آپ ہی نے ان درندوں کے ہاتھ سے زندہ بچا کر نکالنے میں کامیابی حاصل کی جس کے نتیجے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان آگے چل کر خوب پھلا اور پھولا بی بی زینب کبرہ خاندان اہل بیت نبوت کی محسنہ کا نام ہے اگر بی بی زینب کبرہ صلی اللہ علیہ کی وہ حمد و بہدری وہ جرت و بیبا کی وہ شجاعت و دلیلی نہ ہوتی تو دنیا میں صرف حسینی سعادت باخی رہ جاتے اور حسینی سعادت کا نام نشان تک باخی نہ رہتا آج پوری دنیا میں حسینی تراغ جو روشن ہے اس تراغ کے لوگ کو بڑھانے والی شخصیت کا نام بی بی زینب کبرہ سلام اللہ علیہ